اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا give away ابھی تھوڑا سا لیٹ ہم announce کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہی ہوں آج ہم فیبلی ٹریپ پہ جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں دیکھیں اللہ خیر کریں آپی دعا کیجئے گا کہ ہمارا جب سفر ہے وہ بہت اچھا گزرے ٹھیک ہے جہاں جان جائیں گے انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں سارا ولاگ شوٹ کروں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اچھا جی اب بھی آج فرائیڈے ہے اور میں نے یہ نیو ڈریس پہن لیا اور یہ دیکھیں بچوں کے لیے روٹی بنائی تھی تو آٹا لگ گیا ٹھیک ہے ہم چاہے جتنے بھی مہنگڈ ڈریس پہن لینا بس چھوڑ دے اچھا جی یہ جو ڈریس ہے یہ میں نے شنائر سے لیا تھا وہ جو ڈریس لائی تھی اس کے ساتھ جی میں نے لیا تھا ان رائیڈے ہے اور بہت ایک خوبصورت فری سائز میں کرتا سٹائل میں نے لیا ہے شوز کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا بھی میں نے وہ تین ایسوں کے لیتے نکھا گئے کہ وہ پہنوں وہ پہنوں یا وہ پہنوں بارا دیکھیں جو سفر میں آسانی ہوئی سفر میں تو آپ کو بتا ہے کہ میں سلیپرزی پہنتی ہوں اور حمزہ صاحب کو اب دیکھیں ایک دپا فرائیڈے کا حمزہ کو دیکھیں جی حمزہ نے اپنا ایڈ والا ڈریس پہنا ہے ساتھ میں اس کے شوز ہیں اور یہ اس نے رسٹ وچ کل نیو لی تھی میں نے اپنا برڈے والا ڈریس پہنا ہے اور ملائکہ نے اپنا برڈے والا ڈریس پہنا ہے اور ساتھ میں اس نے وہی جو کل شوز لیے ہیں سب مشہل سے بہت ایک سائیکک ہیں اور ہم موز تو تیاری ہے وہ ڈن ہو گئی ہے چلے آج آپ سامان رکھیں اور گھر چڑیا گھر بناوا اور گھر تو چڑیا گھر سے آگے بھی بناوا آپ دیکھیں درابی تو کافی سمٹ گیا جی کہنے کو تو صرف یہ دو دن کا ٹریپ ہے لیکن اتنا زیادہ سامان بن گیا تھا تھوڑی تھوڑی چیزیں رکھتے بھی اچھے خاصے جو ہیں وہ بیگز بن گئے تھے اچھا جی ساری ہم نے سامان کی پیکنگ کی اور حمزہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا اس نے بس اپنی رسٹ واش کا نا میوزک ہی لگایا ہوا تھا اور ہم بڑے عرصے کے بعد کسی فیملی ٹریپ پہ جا رہے تھے جہاں پر ہم نے دو دن سٹیک کرنا تھا کیونکہ ملائکہ کے ایکسائمز تھے ہم کہیں نہیں جا رہے تھے اور بچوں کا ماشاللہ جو ایکسائٹمنٹ لیول ہے نا وہ پیک پر ہے اس ٹائنگ اب باقی سب کی ایکسائٹمنٹ تو تو آپ چھوڑی دیں آپ صرف روشہ کے حالات چیکھتے ہیں یہ روشہ جو رابطہ سامان نہیں کیا یہ وہ سارے اس کے درائی ہیڈ فونز موبائلز کی ایسیسریز آئی ہیں جو چھوٹا ایک بیگ ہوتا ہے ہم اس طرح بنا رہتے ہیں اچھا جی گاڑی میں ہم بیٹھ گئے تھے ہم نے صدقہ بھی دے دیا تھا اور سب نے ماشاللہ سے آیتالکرسی پڑھ لی تھی یہ جی دیکھیں ہم تینوں نے ٹرپل اٹ کی ہے ٹویننگ نہیں کی میں نے حمزہ نے اور ان کے بابا نے بھی گلاسز دنائے دیا میں نے بھی لگائے بھی کیا تو میں نے شرم آتھ پر جا ملائکہ تمہارے ہیں ملائکہ نے تم ایسے آرومت کلسز دیا ہے اچھا جی اب ہم گھر سے نکل گئے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں بس اللہ خیر کرے موسم ابھی کافی قرم ہے یہ شکر ہے کہ ہم ٹائن سے نکل گئے ہیں کیونکہ ابھی میں نے اپنی ایک ویڈیو فائنل کر دی تھی اور ساتھ میں بہت زیادہ تیاری تھی اور اچانک ہی بلینڈ بننا اور ہم جاتھ اتنا پوڑا بچہ لوگرے نے شروع دیتے ہیں مجھے ماشاءاللہ ویسے ہی ہم زیادہ شنوار میں بہت کیونکہ ہوتا ہوتا ہے وہ دیکھیں یہ کیسے پہاڑ اچھا جی ہم بلوال والی سائٹ پہ جا رہے تھے اور یہاں پر بہت زیادہ کھیت ہے بہت زیادہ ہریالی تھی اور موسم آز تو سرگودہ میں بہت زیادہ گرمی تھی اچھا جی سفر شروع کیا ہے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم تقریباً ماشاءاللہ سے شکر اللہ کا موٹر وی کے قریب پہنچ گئے ہیں صرف یہ میرے بچے جو ہے نا یہ صرف موٹر وی کے پیچھے ہی آتے ہیں میں راستے میں کھاؤں گی یہ ٹھیک ہے ہاں ہم پی شاور موٹر وی پر چلے گئے ہیں یہ کیا ہے موٹر نہیں نہیں موٹر ہلور یہ ہلور ہے ہمزا ہم کی طرح ہے آپ کو ہمزا ہی بتائے گا ہم کی طرح ہے ہمزا ہمزا سیڈ بیلٹ لگا لیں جی سیڈ بیلٹ باندھ رہے جیسے ہی موٹر وی پر اینٹر ہونا تو زندگی میں اور سفر میں کافی سکون آ جاتا ہے اور ماشاءاللہ موٹر وی جو ہے پاکستان میں اس طرح کی کسی نعمت سے کام نہیں ہے بہت ہی مزے کا اور سکون کا سفر تھا اور یہ جو ایک یوٹیوبر ہوتا ہے اس کو دماغ چلانے کے لئے ڈرائی فروٹ کی اور کام چلانے کے لئے صرف ڈیوائسیز کی ضرورت ہوتی ہے میری گود میں صرف ڈیوائسیز ہی تھی کیونکہ اس طرح میں نے ویڈیو اپنی جو ہے لاسٹ وہ پبلک کرنی تھی اور جو جو حمزہ ہے وہ بہت ایکسائیٹیڈ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سان ہے نا سورج اس کو ہم اپنے ساتھ سرگودہ سے لے کے آ رہے ہیں کیونکہ سورج ہمارے ساتھ ساتھ چال رہا تھا اس کو لگ رہا تھا کہ اسے ہم اپنے ساتھ ہی لارے ہم اسے اسلام آبادہ کے لے کے جائیں گے میں بھی جیولری چیک کر رہی تھی کہ شکر ہے میں نے جیولری پہن لی اور اتنے منا پہاڑ جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے تھے تو بچے بڑے ہی خوش ہو رہے تھے کہ شکر ہے اب ہم کچھ اسلام آباد کے قریب پہنچ گئے ہیں جو ہمیں پہاڑیاں جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہیں معاشر اسے قدرت نے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی اس طرح نظاریں نظر آتے ہیں کیا ہی قدرت ہے یہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو ایسے تخلیق کر سکتے ہیں اتنے خوبصورت پہاڑ چاہے آپ انہیں دن میں دیکھیں رات میں دیکھیں اور پہاڑ دیکھتے ہیں یہ جو آپ کو کیمرے کی حالت لگ رہی ہے میری بھی سیم یہی کنڈیشن ہو جاتی ہے اس کے لیے میں کیا کرتی ہوں ویڈیو میں بتایا ہویا ہے ویڈیو کا آپ آگے کانٹینیو کریں اچھا جی یہاں پر شام کی ٹائم ہویا ہے اچھا جی تقریباً سبا پانچ ہو گئے ہیں اور اب ہم پہنچے ہیں کلر کہار کی پہاڑیاں آپ کو بتا ہے بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور بہت زیادہ رش ہے آج کافی ماشاءاللہ سے پہاڑ اتنے خوبصورت ہے آپ کو بتا ہے کہ قدرتی نظاروں کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور یہاں پر شام کے ٹائم بنا بہت اچھا لگ رہا ہے بچے ماشاءاللہ بڑے ایکسائیٹڈ ہے لیکن جب میرے کی سفر پہ جانا ہوتا ہے تو مجھے بلکل پھونکتی لگتی میں کھانا بلکل نہیں کھاتی لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہونے لگے تو میں کیا کرتی ہوں اب اللہ کا شگر آپ تو ماشاءاللہ سے اتنی سا علیات ہیں اتنی سا علیات ہیں تو اس کے لیے آپ نے بس کیا کرنا ہے میں یہاں پر آپ نے ساتھ میں نے سارے یہ فروٹس پاوڈر اور انرڈی ڈرنکس ہم نے ساتھ ہی رکھے میں ٹریول میں ابھی ہم انہیں ہی مکس کریں گے بنائیں گے اور پییں گے کیونکہ آپ پتہ ہی اتنا ہم اوپر آجاتے ہیں نا پہاڑی سے تو ہمارے پلکل میرے کان جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں مجھے بہت زیادہ چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ عموماً کافی لوگوں کو یہ مسئلہ ہوگا کہ ان کو بہت زیادہ چکر آتے ہوں گے پہاڑی پہ تو بتا ہے پھر آپ کو اس طرح ہوتا ہے اب ظاہرہاں ہم گھومنے پھرنے سے تو منع نہیں کر سکتے تو بچے جو ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کہ ہم کسی انٹرچینج پہ رکھتے ہیں کچھ کھا لیں یا کچھ کر لیں میں نے کہا نہیں اب ہم انشاءاللہ جس ریسٹورنٹ جائیں گے وہیں پہ جا کے ہم کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ابھی ہم ایک ڈرنک بنائیں گے اور پھٹا پھٹا گاڑی میں چلتی گاڑی میں سا پیئیں گے اچھا یہ گلاسیز میں نے اتار لیا ہے اچھا یہاں پر میں نے جتنے بھی ڈرنکس میں جو گھر میں بناتی ہوں وہ سارے میں نے رکھ لیا ہے یہ پیچ فروٹ پا�уڈر جو ہے یہ ملائکہ کو بہت زیادہ پسند ہے یہ ملائکہ کا فیورٹ ہے یہ سپر فروڈ پاڈر جو ہے یہ میرے حزبن کو بہت زیادہ پسند ہے اور ساتھ میں اپٹیکار پا Wijوڑا اور ساتھ میں ٹریبولیس پاڈر جس طرح جن لیڈیز کا بہت زیادہ سفر میں بیپی ڈاؤن ہوتا ہے وہ یہ دوگ پاڈر ہے یہ پاڈر جو ہے ٹرپولیس پاورڈر یہ کسی بھی فروٹ پاورڈر کے ساتھ مکس کر کے آپ پی لیں ٹھیک ہے ابھی ہم پانے کے ساتھ اسے مکس کریں گے گلاس میں نے لے لئے تھے اور اب ہم اسے جوائے کریں گے سفر میں اچھا جیس سب سے پہلے جن لائکہ کا بان رہے ٹھیک ہے پیوکہ ہمیں کوک نہیں ملتی تھی اس لئے ہم نہیں ہمانے ان کو آج کوک نہیں لینے سیمپل آپ جو لوگ ہسٹل میں رہتے ہیں سیمپل آپ نے پاس رکھا کریں آفیس جاتے ہوئے جیم جاتے ہوئے آپ نے سیمپل پانے کے اندر مکس کریں گلاس اور چمچ نہیں ہے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے سیمپل آپ اپنی باٹل کے اندر بھی سے مکس کر کے اور ٹی اے جیسے پہلے ہم لائکہ سے شروعات کر کے ہیں جی اب تھاک گیاں ہیں تو میں ڈرائیو کار دیتا نہیں نہیں پاپا آپ کر رہے جائے جتنے بھی تھاکے ہم نے زندہ پہنچنا ہے میں اندر آپ کو خیرے میں آپ کو دوسرا بھی ٹی بلس پاوڈر بھی ایڈ کر دیتی ہوں اچھا جی ان تمام پرڈکٹس سے جو لنک ہوگا وہ ڈسکرپشن میں میں منشن کر دوں گی ساتھ میں آپ یہ تھوڑا سا ٹی بلس پاوڈر ایڈ کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا انرجی ریبل ٹھیک لے گا ایک تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور ساتھ میں جیسے کہ آپ جی لوگوں کو بہت زیادہ وامٹنگ کا ایشیو ہے وہ ضرور ان پاوڈر کو ٹرائے کریں ٹی بل کے دوران اور اسے بچے بڑے سابی بنا سکتے ہیں اور سب سے بڑکس کے اندر بہت سے وائٹمن منرلز ہیں جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں جو آپ کو ہمیشہ یانگ رکھتے ہیں اپنے لیے میں نے یہ اپری کورٹ پاوڈر جو ہے اس کے ساتھ ہی بنی ٹرگولیس اندر مکس کر لیا تھا ٹھیک ہے اور یہ میں مکس کر کے پی رہی ہوں ان میں بہت سے وائٹمن اے سی اینڈ ای ہیں جن لیڈیز کا بہت زیادہ بلڈ پریشن لو رہتے ہیں سپیشلی وہ ضرور یہ جتنے بھی پاوڈر ہیں اپنی ڈائیٹ میں آئیٹ میں آئے کریں اچھا یہ جو پیچ فروٹ پاوڈر ہے اور اپری کورٹ پاوڈر آپ کو پتہ ہے جیسے سیزن آف ہوگا تو یہ نہیں ملیں گے لیکن آپ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جو ویب سائٹ ہے اس کا میں لنک لگا دوں گی تو آپ ہر پاوڈر کو آرڈر کر سکتے ہیں اور باتوں باتوں میں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہم کلر کہار پہنچ گئے حمزہ ظاہرہ چھوٹا اسے تھوڑی سی بھوک لگی تھی تو میں نے کہا چلیں بچوں کو نہ کچھ نہ کچھ میں کھانے کے لیے ابھی یہی سے لے کے دوں ہم نے پہاڑ پہ نہیں آنا ہم نے پہاڑوں پہ نہیں آنا حمزہ کہہ رہا ہے آپ نے بلکل پہاڑوں پہ نہیں آنا لیکن جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ضرور ہیں بچوں نے کہا کچھ ہم نے کھانا ہے کچھ لے لیں اب اللہ کا شکر ہے میری طبیعت کافی بہتر ہے اب آپ کے سامنے ہی میں چائے نہیں پی رہے ہیں اس نے بھی میرے خیال ہے بچوں نے فرائز یا کچھ ونگز میں لینے ہیں اور حمزہ آپ ہیپی ہو کنی گاڑی آگئے بچوں نے اپنے لیے جی فرائز اور ونگز منگوائے تھے اتنے میں ان کے بابا وہ لے کے آگے ساتھ ساتھ ان کی کالز چل رہی تھیں اچھا حمزہ کو فرائز بہت زیادہ پسند ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر بچے کوئی پسند ہوتی ہیں اور کیونکہ ابھی پتہ ہے منال تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم تھا اس لیے میں نے کہا حمزہ اتنی دیر ویٹ نہیں کر سکتا ابھی جیادہ گھنٹہ مزید لگے گا ٹھیک ہے اور اسلام آباد ہم پہنچ جائیں گے اللہ فیر کریں گے سب سے پہلے کہاں جانے ریسٹورنٹ کسی کھانشانے کے لیے یہ گھر سے نکلے ہیں کہ کھانے لگے ابھی تک کھا رہے ہیں سارے اور اروشہ بھی آپ آلات چیک کریں ہیڈ فون لگا کے ہولڈر لگا کے اروشہ لیٹی ہوئی ہے حمزہ بھی لیٹا ہوئے ہیں ان سب کے آپ آلات چیک کرتے ہیں اور فائنلی جی آپ سب کی دعاوں سے اور اللہ کے کرم سے جی ہم اسلام آباد پہنچ کے بہت ہی پرسکون اور مزے کا سفر رہا لیکن یہاں پر ابھی انٹرچینج پر بہت زیادہ راشتہ ہمیں کافی ٹائم لگا ٹول ٹیکس سینے میں لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی آسانی سے یہ سارا کچھ ہو گیا اچھا یہاں پر ہم نے جی پی ایس آن کر لیا تھا جو ہمیں لوکیشن چاہیے تھی تاکہ ہم آمام پر آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں کیونکہ ویکنڈ تھا نا اس لیے آمام کا بہت زیادہ ہم آمام پر راشتہ اور دیکھ لیں اچھا خاصا ٹائم بھی ہو گیا تھا رات تقریباً ہونے کو تھی اسلام آباد پہنچتے ہیں اچھا جی کہاں پر ہم پہنچے ہیں اور یہ ہم گوگل والی باجی سے ہیلپ لے رہے ہیں یہ ہم احساست بتا رہی ہیں کہ ابھی آپ کا اتنا ٹائم رہ گیا اور یہ گوگل والی جو باجی ہے نا یہ بہت اچھی ہیں ایکزیکٹ آپ کو لوکیشن پہ پہنچا دیتی ہیں اور لوکیشن ہم نے آن کر لی تھی کیونکہ ہم منال پہ جا رہے تھے تھوڑا سا جاتے ہوئے مجھے کافی ڈار لگا بچوں کو اتنا نہیں لگا لیکن میری husband نے ماشاء اللہ بہت اچھی ڈرائیو کی بھاریش وہاں پہ الکی الکی شروع ہو گی تھی اتنا خوبصورت اور مزے کا موسم تھا جاتے ہوئے اتنا عوام کا راشتہ آپ یقین کریں کہ یہاں سے تین کلومیٹر پہلے بھی گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں تھی اور فائنالی ہم منال پہ پہنچکے اچھا جی پھر ہم نے گاڑی پارک کی اور چل گئی ظاہر ہے آگے جانا تھا عوام کا اتنا راشتہ جتنی عوام آ رہی تھی اور جتنی جا رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ پورا پاکستان جو ہے نا وہ آج منال پہ ہی آ گیا ہے یہاں پر ایک دو شادیاں بھی چل رہی تھی اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف جو حال تھے وہ سارے ہی ریزرورٹ تھے سارے جتنے بھن کے ٹیبلز تھے وہ سارے ہی بھوٹ تھے کہیں پر تل دھرنے کی آپ کہیں نا کہ پورے ہوتل میں جگہ نہیں تھی اور ماشاء اللہ سے جو یہاں کا ویو تھا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ بس اسی کو دیکھ کے نا دل خوش ہو گیا میں نے کہا چاہے کھانا ملے یا نہ ملے لیکن ہم اسی کو دیکھ کے خوش ہو گئے ہیں اور پھر فائنلی آپ یقین کریں کہ ایک گھنٹے کے انتظار کے بعد ہمیں ایک ٹیبل ملا کہ آپ اس ٹیبل پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پورا ہمیں ایک گھنٹہ ہم لوگ کھڑے رہے ہیں ہمیں انتظار کرنا پڑا اور تب جا کے ہمیں ایک ٹیبل ملا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھی لوکیشن پہ مل گیا ابھی کھانے آرڈر لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آدھے گھنٹے بعد آئیں گے ہم آپ سے آرڈر لیں گے لیکن بچے ماشاء اللہ بہت خوش تھے ابھی تو میں یہ شکر کر رہی ہوں کہ بچوں کو آتے ہوئے ہم نے ڈرنکس بھی پی لیے تھے فروڈ ڈرنکس اور ساتھ میں بچوں نے بھی کچھ نہ کچھ کی ایف سی وغیرہ لے کے کھا لیا تھا لیکن نہیں تو اگر بچے اتنا نہ کھاتے تو ان کا کیا بنتا ہے اتنا وہ انتظار کیسے کرتے ہیں آپ شاید رش کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ رش تھا اچھا جی پھر بیس منٹ کے بعد وہ آئے کہ ہم آپ کا آرڈر لے لیتے ہیں پھر بیس منٹ کے بعد انہوں نے کہا آپ کو ایک گھنٹہ لگے گا ایک گھنٹے کے بعد جی ہم آپ کو جو آرڈر ہے وہ ڈیلیور کریں گے ٹھیک ہے مطلب ہم آٹھ بجے پہنچے اور اس کے بعد گیارہ بجے ہمیں جو ہے وہ کھانا ملا لیکن ماشاءاللہ سے موسم اتنا مزے کا تھا ہلکی الکی اسی ٹیم بارش ہوئی تھی اور بارش ہو رہی تھی اور یہ میں نے اپنے موبائل سے پکس بنائی تھی تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ صرف یہاں کا ویو چیک کریں اتنا ماشاءاللہ سے خوبصورت تھا پہاڑ اور ساری لائٹس بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی اچھا جی روشہ نے اپنے لیے جو ہے وہ آئسکریم شیک منگوالیا تھا چاکلیٹ براؤن کل میں اور ساتھ میں حمزہ نے اپنے لیے فرائز منگوالیا تھا میں ابھی رائتہ کھا رہی تھی کہ تاکہ کچھ امید لگ جائے کہ کھانا ملی جائے گا حمزہ جو ہے اس کو فرائز ظاہر ہے آپ کو کہتا ہے بہت زیادہ پسانے ہیں اس نے کہا میں فرائز کھاؤں گا اور روشہ سے ویٹ نہیں ہو رہا تھا اس لئے اس نے ہم نے درنگز جو ہے منگوالیا تھا اچھا میں نے اور میرے ہزبن نے جو ہے باربیکی آرڈر کیا تھا ہم لائکہ نے یہ چائنیز پلیٹر آرڈر کر لیا تھا لیکن کھانا یقین کریں جتنا انتظار کیا تھا کھانا اتنا ہی کمال کا تھا ماشاءاللہ اتنا لائٹ اتنا مزے کا کھانا تھا جتنی تعریف کی جائے اتنی ماشاءاللہ سے کم ہے کیا ہر چیز کا وہ لوگ خیار رکھ رہے تھے سروینگ صفائی ہر چیز اے ون ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ بل بھی اے ون نہیں بنا تھا یہ بل کا بھی آپ ایک دفعہ نظارہ کر لیں کہ بل بھی ان کا اچھا خاصہ ہے لیکن ماشاءاللہ جتنا وہ صفائی کا کھانے کی کوالٹی ہر چیز اتنی مزے کی تھی اس وجہ سے بل بلکل میٹر نہیں کرتا ہم نے کہا چاہے یہاں پر ہم ایک پک بنوالے اور اتنے میں ہم ہوتل میں آگے اب ہم یہ ہوتل میں آئے ہیں ہم نے یہاں پر دو جو بھوٹس ہے ہمزہ کے آپ آلاتے کریں اس کا خطابر سے برا ہال ہے اب ہم بس ریسٹ کریں گے اور لیکن موسٹر یہاں پر اچھے لکھتے ہیں اچھا جی یہ دبل بیٹ روم ہے جو ہزبن نے لے لیا تھا اپنے لیے اور ساتھ میں ہمزہ کو یہاں پر لا کے سلا دیا تاکہ وہ سکون میں سو جا اور آپ ہمزہ کے کپڑوں کے پر کیچپ لگا ہوا دیکھیں تھکاوٹ سے سب کا برا حال تھا کیونکہ منال پہ جانا ایک ہی دن میں اتنا ٹریول کرنا بہت ہی مشکل تھا اور یہ جب صبح ہوئی پتہ ہی نہیں چلا رات کو سوئے صبح آنکھ کھلی لیکن ماشاءاللہ سے ونڈو کے باہر کا ویو بہت ہی یہاں کا پیارہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے رات کو یہاں پر دوبارہ سے بارش ہوئی اچھا یہ بلکل سامنے میٹرو ہے اور یہاں پر میرا خیال ہے میٹرو بھی ابھی ریڈی ہے جانے کے لئے ٹریول کرنے کے لئے اور ہم بھی اتنی دیر میں اٹھے ہم نے کہا چلیں اب نیکس جو ویلوگ ہے آپ دیکھے گا کہ اس میں ہم نے کیا کیا ناشتہ کیسے کیا اگلا ہم نے دن اسلام آباد میں کیسے سپینڈ کیا تو آپ نے کیا کرنا ہے بس آپ نے ہماری ویڈیوز کو دیکھنا ہے اچھا جی اپنا بہت خیار رکھئے گا ملیں گے اب آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ